باپ دس پھر وہ وہاں سے اٹھ کر یہودیہ کی سرحدوں میں اور ایردن کے پار آیا اور بھیڑ اس کے پاس پھر جمع ہو گئی اور وہ اپنے دستور کے معافق پھر ان کو تعلیم دینے لگا اور فریسیوں نے پاس آ کر اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ کیا یہ رواہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے اس نے ان سے جواب میں کہا کہ موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا ہے انہوں نے کہا موسیٰ نے تو اجازت دی ہے کہ طلاق نام لکھ کر چھوڑ دیں مگر یوسیٰ نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا اس لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدہ ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدہ نہ کرے اور گھر میں شاگردوں نے اس سے اس کی بابت پھر پوچھا اس نے ان سے کہا جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیعہ کرے وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے اور اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیعہ کرے تو زنا کرتی ہے پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا یسو یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو ان کو منع نہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچی کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص ڈوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں یسو نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا تو حکموں کو تو جانتا ہے خون نہ کر زنا نہ کر چوری نہ کر جھوٹی گواہی نہ دے فریب دے کر نقصان نہ کر اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اور اس نے اس سے کہا اے استاد میں نے لگپن سے ان سب پر عمل کیا ہے یسو نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے جا جو کچھ تیرہ ہے بیچ کر غریبوں کو دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ گمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا پھر یسو نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے یسو نے پھر جواب میں ان سے کہا بچوں جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لئے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے اوٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو وہ نہائیت ہی حیران ہو کر اس سے کہنے لگے پھر کون نجات پا سکتا ہے عیسو نے ان کی طرف نظر کر کے کہا یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے پترس اس سے کہنے لگا دیکھ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں عیسو نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میرے خاتیر اور انجیل کے خاتیر چھوڑ دیا ہو اور اب اس زمانہ میں سو گناہ نہ پائے گھر اور بھائی اور بہنیں اور ماں اور بچے اور کھیت مگر ظلم کے ساتھ اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول اور وہ یرسلم کو جاتے ہوئے راستے میں تھے اور عیسو ان کے آگے آگے جا رہا تھا وہ حیران ہونے لگے اور جو پیچھے پیچھے چلتے تھے ڈرنے لگے پس وہ پھر ان باروں کو ساتھ لے کر ان کو وہ باتیں بتانے لگا جو اس پر آنے والی تھی کہ دیکھو ہم یرسلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہینوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے اور وہ اسے تھٹھوں میں اڑائیں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اسے کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے اور تین دن کے بعد وہ جی اٹھے گا تب زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوہنہ نے اس کے پاس آ کر اسے کہا اے استاد ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم تجھ سے درخواست کریں تو ہمارے لئے کریں اس نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لئے کروں انہوں نے اسے کہا ہمارے لئے یہ کر کے تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیری دہنی اور ایک تیری بائیں ترہ بیٹھے یسو نے ان سے کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو اور جو ببتزمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو انہوں نے اس سے کہا ہم سے ہو سکتا ہے یسو نے ان سے کہا جو پیالہ میں پینے کو ہوں تم پیوگے اور جو ببتزمہ میں لینے کو ہوں تم لوگے لیکن اپنی دہنی یا بائیں طرف کسی کو بیٹھا دینا میرا کام نہیں مگر جن کے لیے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے اور جب ان دسوں نے یہ سنا تو یعقوب اور یحنی سے خفا ہونے لگے مگر یوسو نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں مگر تم میں ایسا نہیں ہے بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنے جان بہتیروں کے بدلے فدیعے میں دے اور وہ ایروحوں میں آئے اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ ایروحوں سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور یہ سن کر کے یہ سن آسری ہے چلا چلا کر کہنے لگا اے ابن دعود اے یسو مجھ پر رحم کر اور بہتوں نے اسے ڈاٹا کہ چھپ رہے مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن دعود مجھ پر رحم کر یسو نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلائیا کہ خاطر جمع رکھ اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے اور وہ اپنا کپڑا پھیک کر اچھل پڑا اور یوسو کے پاس آیا یسو نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لئے کروں اندھے نے اس سے کہا اے ربونی یہ کہ میں بینہ ہو جاؤں یسو نے اس سے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا وہ فلفور بینہ ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا ہم ملاوی ہم ملوی ہم ملوی tämä іч